عشق جس کے قریب ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اس کے جرچے فنا نہیں ہوتے جو فدائیں حبیب ہوتا ہے یہ ہے عجیب عشق محبت کی داستان دلی شہر کی ایک حسینہ کا ہے بیان دلی شہر کی ایک حسینہ کا ہے بیان تھا شہر میں ایک آدمی کردار کا عجیب دوفان مفلسی میں گھیرا تھا وہ بدنصیب محنت مشقتوں سے گزارے کے واسطے کچھ پاس رکھا اس نے سہارے کے واسطے آخر وہ دن بھی آ گیا خوشیوں کلے کے ساتھ شادی بھی اس کی ہو گئی ایک دن جمعے کی رات بیوی حسین آئی تو غم دور ہو گیا رن جو علم دفا ہوئے مسرور ہو گیا نو ماہ بعد دوستوں من جانبِ خدا اس آدمی کو چاند سی لڑکی ہوئی عطا دیکھا جو والدین نے بے حد ہوئی خوشی وہ مثل ماہ تاب حسینوں جمیل تھی ماں باپ نے جو پیار سے شبنم کہا اسے موتی مسرورتوں کے لبوں سے ٹپک پڑے شبنم انہیں عظیرتی کرتے تھے اس کو پیار وہ گھر کی روشنی تھی وہی جان کا کرا جب پانچ سال کی ہوئی شبنم تو دیکھئے اسکول جاتی روز وہ پڑھنے کے باز تھے اٹھارہ سال عمر ہوئی آ گیا دوال آ گیا دوال اٹھارہ سال عمر ہوئی آ گیا دوال ایک ہاتھ اسے میں ہو گیا والد کا انتقال ایک ہاتھ اسے میں ہو گیا والد کا انتقال والد کا انتقال ہم لا گیا کھلتا ہوا چہرہ حسین کا اس پھول جانا بند ہوا مہجبین کا آٹھوں پہر وہ سوچ میں رہتی تھی پرملال صدمے نے باپ کے اسے ایسا کیا ندھال جو پاس تھا وہ باپ کی تکفین میں لگا کوئی کزر بسر کا سہارا نہیں رہا کھانے کو گھر میں ایک بھی دانا نہیں رہا پاکا کشی سے ان کا برا حال ہو گیا رو رو کے اللہ پاک سے شبنم نے کی دعا یا رب تو فیل مصطفیٰ تو رزق کر عطا اتنے میں ایک صدائے محبت ہوئی بلند دیکھا کہ باڑ کھول کے منظر تھا دل پسند درواز پہ غریب کے جز ساتھے کھڑے آنکھوں سے اس کی عشق محبت برس گئے شبنم یہ بولی آئیے تشریف لائیے حضرت غریب خان میرا جگ مغائی ہے جج سا پھر تو آ گئے گھر میں خوشی خوشی شبنم کی والدہ سے تبھی بات چھیت کی جج کے یہاں جنوکوری شبنم کو مل گئی شبنم کو مل گئی جج کے یہاں جنوکوری شبنم کو مل گئی خوش ہو گئی غریب کلی دل کی کھل گئی کلی دل کی کھل گئی خوش ہو گئی غریب کلی دل کی کھل گئی کلی دل کی کھل گئی بیمار ماں کو اچھے حکیموں کو دکھایا پزلے خدا سے ان کا مرض دور ہو گیا جج صاحب کی بی بی بڑی تاعت گزار تھی شبنم پہ دل و جان سے ہر دم نسار تھی بیٹی کی طرح اس کو وہ رکھتی تھی اپنے گھر اولاد بھی زیادہ نہ تھی بس ایک تھا بسر عمران اس کا نام تھا ممبئی میں تھا مقیم حاصل وہاں پہ کرتا تھا تعلیم وہ عظیم ایک دن جو اس کا گھر کے لیے فون آ گیا شبنم کی گھر میں فون وہ اس نے اٹھا لیا اس نے بتایا نام تو شبنم نے یہ کہا ہو آپ پر سلام محبت غریب کا عمران بولا تم بڑی شیری زبان ہو رہتی ہو کس مقام پہ کیا نام ہے کہو شبنم یہ بولی آپ کی نوکر ہوں میں جناب شبنم ہے نام آپ کے در پر ہوں میں جناب پھر والدہ سے بات کی اور فون رکھ دیا خوش والدہ تھی پاس میرا لال ہو گیا وہ دل کے بعد ہوگا وہ گھر کے لیے روا جج کے مقام میں آ گیا خوشیوں کا ایک سماں خوشیوں کا ایک سماں مانے گلے لگا لیا خوش اس طرح ہوئی پورے مقام پہ بدلیا خوشیوں کی چھا گئی شبنم نے چائے پیش کی عمران کے لیے دیکھا جو اپنی نظروں سے عمران نے اسے عمران نے وہ چائے لی اور پی کے یہ کہا لذت ہے خوب آپ کے ہاتھوں میں واہ واہ کھانا بنا کے لائی وہ نازو ادا کے ساتھ سب کو کھلا دیا تھا پھر اس نے وفا کے ساتھ جب شام ہوئی لوٹ کے گھر پہ وہ آ گئی عمران کی نظر تھی تصویر چاند کی عمران بولا باپ سے کل سیر کے لیے ہم جائیں گے حضور کرم سے نوازیے شبنم کو اپنے ساتھ ملے جائیں گے ضرور اس کے لیے بھی دیجے اجازت ہمیں حضور الکسہ جب سہر ہوئی دونوں وہ چل دیئے دلی شہر کے لال کلے کو وہ دیکھنے اب سارے ہجابات کے پردے فنا ہوئے قسطے لبوں پہ عشق و وفا کے نما ہوئے تلہائی میں عمران نے شبنم سے یہ کہا تلہائی میں عمران نے شبنم سے یہ کہا تیری ہسی عدا نے میرا دل چھرا لیا میرا دل چھرا لیا تیری ہسی عدا نے میرا دل چھرا لیا میرا دل چھرا لیا تم کو خدا نے حسن مقدس عدا کیا اس مورنی سے چال پہ ہم کو فدا کیا یہ جان یہ جہاں میں تمہیں ہم نہ پائیں گے کھائیں گے زہر جان کو اپنی گوائیں گے میری حیات موت ہے ہاتھوں میں آپ کے کچھ تو جواب اب میری باتوں کا دیجئے شبنم نے پھر تو شرم سے سر کو جھکا لیا ہاتھوں سے اپنا چہرے انور چھپا لیا لب پر ہسی عجیب سی سر تھا چھکا ہوا خاموشیوں میں ہاں کتھا قصہ چھپا ہوا شبنم نے دل کو تھام کے پھر یہ دیا جواب تدبیر کارگر نہیں ہو پائے گی جناب وہ آپ جج کے لادلے عالی امیر ہو کیسے گلے لگاؤ گے سوچو غریب کو دیوار غریبی تو کبھی مٹ نہ پائے گی دونوں کے درمیان سے یہ ہٹ نہ پائے گی ملے نہ دے گی دنیا ہمیں اے حبیب من جل جائیں گے یہ سوز محبت میں جانو تن میرے سنم فسان اے اُلفت کو چھوڑ دو سمجھا نہ پاؤ گے کبھی دنیا کو جان لو دنیا کو جان لو سمجھا نہ پاؤ گے کبھی دنیا کو جان لو دنیا کو جان لو ہم کو بھی تم سے پیار ہے یہ جانتے ہیں ہم لیکن یہ دنیا جین نہیں دے گی اے سنم عمران نے کہا یہ جہاں کو دکھاؤں گا اللہ کی قسم تو میں دلہن بناؤں گا دونوں با وقت شام گئے اپنے اپنے گھر جلنے لگے تھے سوز محبت میں دل جگر اب روز سیر کے لیے جانے لگے تھے وہ ایک دوسرے کے بین نہیں رہ پا رہے تھے وہ لوگوں نے پھر تو سیر کے مقصد کو جان کے عمران کی شکایتیں کی اس کے باپ سے بیٹا تمہارا عشق کے پھندے میں فس گیا تنہائی میں ملنے کا یہ مقصد ہے سیر کا ایک دوسرے کے عشق میں جاتے ہیں روز وہ سورج غروب ہونے پہ آتے ہیں روز وہ یہ سن کے جج کی آنکھ میں سرخی سے آگئی غصے میں وہ پاگل ہوا اور گہری سانس لی شبنم کو پھر بلا کے کہا اس نے بد نظر برباد کیوں کرنے پہ تلی ہے یہ میرا گھر میری وفا کا خوب یہ اچھا سلا دیا اچھا سلا دیا میری وفا کا خوب یہ اچھا سلا دیا بیٹے کو میرے اپنی نظر میں بسا لیا نظر میں بسا لیا بیٹے کو میرے اپنی نظر میں بسا لیا نظر میں بسا لیا موسیقی 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 سنتے ہی اس کے دل پہک بجلی سے گر گئی ہوش و حوا سکم ہوئے بے ہوشی آگئی بے ہوشی آگئی ہوش و حوا سکم ہوئے بے ہوشی آگئی بے ہوشی آگئی بیٹے کے غم میں والدہ ایسی ہوئی نڈھال ایک دن با وقت شام ہوا ان کا انتقال ایک روز ایک شخص نے عمران سے کہا شبنم کو جاک دیکھ لو اب حال ہے برا پھر اپنے دل کو تھام کے وہ جیل میں گیا شبنم کو بڑھ کے اپنے گلے سے لگا لیا بولا مجھے معاف کرو ہے میری خطا میری وجہ سے تم کو ملی جیل کی سزا اتنی ہی بات کیسا کا غش اس کو آ گیا شبنم نے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا عشق جدائی آگئے بولا سلام لو بخشش کی میرے واسطے رب سے دعا کرو ایک دوسرے کا تھا یہی انداز دوستو دونوں کی روح کر گئی پرواز دوستو دنیا کو دونوں الودہ کہہ کر جدا ہوئے دونوں کے آج اس طرح وعدیں وفا ہوئے مکم شرع سے دونوں کو کفنا دیا گیا دونوں کو پاس پاس میں دفنا دیا گیا شب لمبے یہ غریبی نے احساس تم کیا کھلے سے پہلے پھول چمن سے جدا کیا چمن سے جدا کیا کھلے سے پہلے پھول چمن سے جدا کیا چمن سے یا